انیس سو اٹھاون میں سکندر مرزا کی دعوت پر جنرل عیوب نے مارشل لا نافذ کر دیا On 7th October 1958, the constitution was suspended by a presidential proclamation by سکندر مرزا The ministers were dismissed, the legislatures dissolved and political parties were banned The commander in chief of the army, جنرل محمد عیوب خان was appointed, chief marshal law administrator And اسی دوران ایک case, 1956 کے دستور کے تحت, پہلا constitution case, لاہور high court میں 200 versus state آیا تھا State versus doso and others, 1958 So PLD 1958, Supreme Court 533 Doso was the tribal person from Bistak Loralai in Bolochistan The then provincially administered tribal area Pata Who committed a murder and got arrested by tribal authorities and handed over to Loya Jarga Which convicted him under Frontier Crime Regulation 1901 Asal حقیقت یہ ہے کہ دوسو بلوچستان کے رہنے والا ایک شخص تھا جس نے وہاں پہ ایک شخص کو قتل کیا اس قتل کے نتیجے میں جو فیڈ اوز کی Frontier authorities تھی انہوں نے اس شخص کو Loya Jarga کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کو Frontier Crime Regulation کے 1901 کے تحت سزائے موت دے دی دوستوں کے رشتہ داروں نے اس کی سزائے موت کو لاہور پنجاب ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پنجاب ہائی کورٹ میں اس بنیاد پہ چیلنج کیا کہ 1956 کے constitution کے تحت تمام لوگ برابر ہیں نہیں دے سکتا لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کو ختم کر دیا اور اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی سپریم کورٹ میں اسی دوران جب یہ کیس سنا جا رہا تھا اور اس کے فیصلے کی تقریباً تاریخ مقرر ہو گئی تھی انہی دنوں میں مارشلہ نافذ ہو گیا مارشلہ کے بعد اس کیس کو بھی مارشلہ کے بعد سنا گیا یعنی اس کا فائنل رسین اس وقت ہوا اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کیس کے تحت سپریم کورٹ نے جو جسٹس مونیر محمد منیر کی سربراہی میں تھا انہوں نے دوبارہ اس کو کیلسن تھیوری کیلسن تھیوری آف پازیٹیوزم نظریہ ضرورت کے طور پر بھی یہ بڑی پاپولر ہے اس کے تحت اس کیس کو ختم کر دیا اور ساتھ ہی انڈائریکٹلی امپوزیشن آف مارشلہ کو نفاظ آف مارشلہ کو اسٹیفائی قرار دے دیا دلچسپ عمر یہ ہے کہ اپیکس کورٹ نے انیس سو اٹھاون کے مارشلہ کو اس کیس کی آرڈ میں جائز قرار دے دیا اور اس کی جائزیت کے لیے کیلسن پیور تھیوری آف لا کا سہارہ لیا گیا جس کو عرف عام میں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی بھی کہا جاتا ہے اور اس ڈاکٹرائن کے تحت بعد میں آنے والے مارشلہوں کو بھی تقویت ملی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب کوئی انقلاب آتا ہے اور اس کو لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کے قوانین نافذ ہو جاتے ہیں اور دوسرے ختم ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے مارشلہ حکام نے جو کانسٹیچوشن کو ختم کیا تھا کانسٹیچوشن کو انہوں نے ابروگیٹ کیا تھا اس حیثیت کو بھی انہوں نے اس کو جسٹیفائی کر دیا اس انڈائریکٹ قانون میں مارشلہ کو بھی جسٹیفائی کر دیا اس کے بھی بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے تفصیل کے لیے دوسری ویڈیوز دیکھئے چار مارشلہ چار عدالتی فیصلے اور اس کے علاوہ مولوی تمید دنکیس اور ہر مارشلہ کی الگ الگ اور اس میں عدلیہ کے فیصلے دیکھئے ڈاکٹر ایاز لانا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ایاز لانا ڈاکٹر ایاز لانا